السلام علیکم کمیسٹری نائن چپٹر نمبر ٹو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آئیسو ٹوپس آئیسو ٹوپس کو سمجھنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں اٹھا ایلیمنٹ کے بارے میں کیا ایلیمنٹ کیا ہیں فرس چپٹر کے اندر آپ نے ایلیمنٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایلیمنٹ ایک ایسا سبسٹانس ہے جو سیم ایٹم سے بنا ہوتے ہیں means ایٹم جو ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں سبسٹانس made up of same atoms having same atomic number کہ ان کا atomic number بھی same ہو ایسے سبسٹانس کو ہم ایلیمنٹ کہتے ہیں تو فرس چپٹر میں آپ نے ایلیمنٹ کو describe کیا ہے element is a substance having same atoms having same atomic number کہ ایٹم بھی same ہو اور ایٹمک نمبر بھی same ہو means جو element ہے element is the collection of atoms وہ atoms کا مجموعہ ہے اور اس میں موجود جتنے بھی atoms ہیں وہ same ہے کس لحاظ سے same ہے کیونکہ ان کا atomic number same ہے تو element جو ہے وہ atoms کا مجموعہ ہے اور ان تمام atoms کا atomic number جو ہے وہ same ہے ایسی سبسٹانس کو ہم element کہتے ہیں تو اب آتے ہیں آئیسو ٹوپ پر کہ آئیسو ٹوپ ہوتے کہ ہیں اگر ہم ورڈ آئیسو ٹوپ کو دیکھیں تو آئیسو ٹوپ is derived from two words آئیسو means same ٹوپ means parts having same parts یعنی کہ identical copies ہو بہو ملتی جلتی copies زہری طور پر وہ بالکل ایک جیسے دکھائی دیں ایسی چیزوں کو آئیسو ٹوپ کہتے ہیں means کہ وہ زہری طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں تو آئیسو کا مطلب ہے same top means parts یعنی کہ same parts identical copies ایک جیسے دکھنے والی copies تو آئیسو ٹوپ کا اگر ہم define کریں تو آئیسو ٹوپ کی definition ہے atoms of an element ایک ہی element کے atom میں نے ابھی بتایا ہے کہ element جو ہے وہ atoms کا collection ہے atom سے بنا ہے جب بہت سارے atom ملتے ہیں تو element بنتا ہے تو جو element ہے وہ atoms کا مجموعہ ہے تو ایک ہی element کے atoms having same atomic number کہ ان کا atomic number بھی same ہو تو ایک ہی element کے atom جن کا atomic number same ہو بٹ ان کا atomic mass different ہو مطلب وہ تمام کے تمام atom جو ایک element میں پائے جا رہے ہیں ان تمام element میں موجود atoms کے atomic number تو same ہو پر ان کا atomic mass ہو atomic mass different ہو ایسے element کے atoms جو ہیں وہ isotopes کہلاتے ہیں تو isotopes is the atoms of an element having same atomic number but different atomic mass ایک ہی element کے atoms اور ان تمام ایٹم کا atomic number same ہو لیکن atomic mass مختلف ہو مطلب وہ سارے کے سارے atoms اسی ایک element میں پائے جاتے ہیں تو ایک ہی element میں پائے جانے والے وہ تمام ایٹم جو atomic number کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں پر atomic mass کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں وہ isotopes کہلاتے ہیں تو isotope کا word کیوں use کیا گیا کیونکہ iso means same top means parts مطلب ایک ہی element کے اندر پائے جانے والے atoms جو atoms ہیں وہ part کا کردار ادا کرتے ہیں کس کے part element کے part کیونکہ element جو ہے وہ atom سے بنایا ہے atom element پر مشتمل ہوتا ہے element جو ہے وہ atoms پر مشتمل ہوتے ہیں تو atoms جو ہیں وہ element کے part ہیں اگر وہ سارے کے سارے part ایک جیسے ہوں کیسے ایک جیسے ہوں گے کیونکہ ان کا atomic number same ہوگا لیکن atomic mass کے لیاس سے وہ مختلف ہوں گے ایسے atoms کو ہم جو ایک element میں پائے جاتے ہوں انہیں isotopes کہتے ہیں تو اس لئے ان کے لئے word isotope یوز کیا گیا ہے یعنی کہ same parts of an element and element consist of atoms اور ان element میں پائے جانے والے تمام ایٹم اگر ایک جیسے ہوں گے زہری طور پر تو وہ isotopes کے لائیں گے اور isotopes کا جو concept ہے وہ first of all discover گیا تھا so ڈی نامی سینجدان نے آئیسو ٹوپ کا concept پیش کیا اور اس نے یہ کہ جتنے بھی element اس کائنات میں پائے جاتے ہیں total دریاف شدہ element کی تعداد ہے وہ 188 ہے تمام element isotope رکھتے ہیں فرق اتنا ہے کہ کچھ element کے isotope زیادہ ہوتے ہیں کچھ element stable ہوتے ہیں کچھ element کے isotope unstable ہوتے ہیں کچھ element کے isotope قدرتی طور پر بن جاتے ہیں اور کچھ element کے isotope artificial طریقے سے بنائے جاتے ہیں لیکن ہر element isotope رکھتا ہے کیوں ہر element isotope رکھتا ہے کیونکہ element بنا ہوتا ہے collection of atom سے اگر وہ atom atomic number کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں اور atomic mass کے لحاظ سے مختلف ہوں تو سمجھ لیں ان سارے atoms کو ہم isotope کہتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں isotopes of that element اس element میں پائے جانے والے isotopes تو isotopes جو ہیں وہ ایک element میں پائے جانے والے atoms کو ہی کہتے ہیں جو شکل و صورت یعنی کہ زہری طور پر ایک جیسے لیکن ان کے جو functions ہیں ان کے جو کردار ہے وہ مختلف ہوتے ہیں ایسے atoms of an element کو isotopes کہتے ہیں اب یہ ہے first definition اگر ہم بات کرتے ہیں atomic number اور atomic mass کی تو اگر ہم بات کرتے ہیں atomic number کی تو atomic number کو شو کیا جاتا ہے z سے اگر ہم atomic number کی definition کریں تو sum of proton اور electron in an atom ایک ایٹم کے اندر پائے جانے وارے proton یا پھر electron کا مجموعہ مطلب ایک ایٹم میں electron کتنے ہیں اور proton کتنے ہیں ان دو میں سے کسی ایک کی لحاؤ سے definition کر سکتے ہیں proton کا مجموعہ یا پھر electron کا مجموعہ کس میں ایٹم کے اندر وہ کہلاتا atomic number اگر یہاں پر ہم دو ورڈ use کریں proton یا پھر electron یا کا ورڈ کیوں use کرتے ہیں جب وہ دونوں چیز same ہو تو ایک ایٹم کے اندر ہمیشہ proton کی تعداد برابر ہوتی ہے means means کہ اگر ایٹم کے اندر ایک proton ہے تو اس میں electron بھی ایک ہوگا دو proton ہے تو دو electron تین proton ہے تو تین electron تو ایک ایٹم میں proton اور electron کی تعداد ہمیشہ برابر ہوتی ہے اور جب برابر ہو تو اس میں r کا word use کہہ جاتا ہے یا کا لفظ use کہہ جاتا ہے یا تو اس میں proton یا پھر electron تو ایک ایٹم میں electron یا proton کا مجبوہ atomic number کہلاتے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں atomic mass کی تو atomic mass کو اس سے شو کیا جاتا ہے اور atomic mass جو ہے وہ sum of proton and neutron in the nucleus of atom atom کے nucleus میں پائے جانے والے proton اور neutron کا مجموعہ یہاں پر word are use نہیں کیا جا رہے ہیں and use کیا جا رہے ہیں مطلب proton اور neutron دونوں کا مجموعہ atomic mass کہلاتے اگر ہم بات کرتے ہیں ان دونوں definition کی اور isotope کی definition کے ساتھ اگر اسے comparison کریں تو isotope کی definition تھی atoms of an element having same atomic number but atomic mass is different atomic number same مطلب ان تمام atoms جو اس element میں پائی جا رہے ہیں ان تمام atoms کے اندر proton کی تعداد اور electron کی تعداد same ہو کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک atom کے اندر proton اور electron کی تعداد برابر ہوتی ہے جتنے proton ہوتے ہیں اتنے ہی electron ہوتے ہیں تو اگر atomic number same ہے تو atomic number same ہونے سے مراد ہے کہ ان تمام atoms کے اندر proton اور electron کی تعداد same ہوگی لیکن atomic mass different اب atomic mass دو چیزوں کا مجموعہ proton اور neutron کا proton کی تعداد تو same ہے لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ atomic mass different ہے تو atomic mass کس وجہ سے different ہے atomic mass different ہے neutron کی وجہ سے تو atomic mass different کیوں ہے کیونکہ neutron کی تعداد different ہے proton اور electron کی تعداد تو same ہے لیکن neutron کی تعداد different ہونے کی وجہ سے atomic mass different ہو جاتا ہے تو second definition آپ isotopes کی یوں بھی کر سکتے ہیں atoms of an element having same number of proton and electron but different number of neutron اگر neutron کی تعداد مختلف ہو جائے گی تو atomic mass change ہو جائے گا اور اگر atomic number same ہے کیوں same ہے کیونکہ اس میں proton اور electron کی تعداد برابر ہے تو جتنے بھی isotopes ہوتے ہیں ان تمام isotopes کا proton اور electron کی تعداد تو برابر ہوتی ہے لیکن ان کے اندر neutron کی تعداد مختلف ہوتی ہے ان کا atomic number same ہوتا ہے پر atomic mass مختلف ہوتا ہے پھر اگر ہم بات کرتے atomic number atomic number shows the chemical properties of an atom مطلب atom کی chemical خصوصیات کا تعلق atomic number سے atomic number سے ہمیں ایک item یا element کی chemical پتہ چلتا ہے اور جبکہ atomic mass کا تعلق ہوتا ہے اس element یا ایٹم کی physical properties سے تو physical properties اگر کسی atom یا element کی physical properties چیک کرنا چاہے تو ایٹم ایک mass کا پتہ ہونا چاہیے اور اگر کسی element یا ایٹم کا chemical properties معلوم کرنی ہے تو ایٹم number معلوم ہونا چاہیے تو atomic number کا تعلق chemical properties سے ہے جبکہ atomic mass کا تعلق physical properties ہے اگر definition میں دیکھیں ایک ہی element کے ایٹم ہیں یعنی ایک element میں موجود تمام ایٹم ان تمام ایٹم کا atomic number same ہے جب atomic number same ہے تو ان کی chemical properties بھی same ہوں گی ان تمام ایٹم کی لیکن atomic mass مختلف ہے atomic mass مختلف مطلب ان کی physical properties مختلف ہوگی تو third definition isotopes کی یوں بھی کر سکتے ہیں atoms of an element having same chemical properties but different physical properties chemical properties کا تعلق atomic number سے ہے جب atomic number same ہے تو chemical properties same اور atomic mass کا تعلق physical properties اگر atomic mass مختلف ہے تو physical properties بھی مختلف ہوگی first definition یہ ہے کہ atoms of an element having same atomic number but different mass number second definition یہ ہے کہ atoms of an element having same number of proton and electron but different number of neutron 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 کی تعداد تبدیل ہوگی تو atomic mass تبدیل ہوگا جب neutron کی تعداد change نہیں ہوگی تو atomic mass بھی change نہیں ہوگا اور third definition ایک element کے تمام atoms جن کی chemical properties same ہو لیکن physical properties different ہو اور ان تمام atoms کے لئے جو word use کیا گیا وہ isotopes ہیں iso means same tops means parts یعنی کہ ایک element کے different parts اور وہ different parts جو atomic mass کی وجہ سے ہوتے یعنی ان different parts جو physical properties ہوتی ہیں وہ change ہوتی ہیں لیکن chemical properties ان کی same ہوتی ہیں پھر آتے ہیں ان کی example پر کہ isotopes کو first of all discover گیا تھا soday نام ساندھان نے پھر اس نے چند element کے isotopes بھی describe کیے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے isotopes of hydrogen hydrogen کے isotopes اب جو hydrogen ہے یہ element ہے اور اس hydrogen کا جو sample ہے وہ ایچ ہے جو hydrogen element ہے یہ atom سے بنائے تو hydrogen element ہے اور element ہمیشہ بنائے ایٹم سے تو hydrogen جو ہے hydrogen کے تین isotopes پائے جاتے ہیں قدرتی طور پر تو naturally قدرتی طور پر hydrogen تین isotopes رکھتا ہے پہلے isotopes کو اس کا نام دیا گیا ہے protium کا دوسرا isotope کہلاتے deuterium اور تیسرا isotope کہلاتے treatium تو hydrogen کے تین isotope ہوتے ہیں پہلے isotope کو نام دیا گیا protium کا دوسرا isotope deuterium اور تیسرا isotope treatium ان تینوں کا sample سیم ہے کیونکہ یہ ایک ہی element سے بنے مطلب element وہی hydrogen ہے بس فرق ہے اس کی internal structure کا کہ اس میں موجود جو atoms ہیں atom کی structure change ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ isotope convert ہو جاتے ہیں تو hydrogen جو ہے وہ element ہے اور hydrogen element تین isotope رکھتا ہے سب کا sample same ہے اگر ہم بات ایک اگر second isotope کی بات کرتے ہیں تو اس کا atomic number ایک ہے پر atomic mass دو اور third isotope کی بات کرتے ہیں تو atomic number ایک ہے لیکن atomic mass جو ہے تین اگر ہم تینوں کو دیکھیں z جو atomic number کو show کرتے ہے اگر isotope کی definition کو describe کریں atoms of an element ایک element کے atom having same atomic number تینوں کا atomic number same ہے پر atomic mass تینوں کا مختلف ہے hydrogen کو دیکھا جائے تو hydrogen کا atomic number same ہے ایک ایک اور ایک لیکن atomic mass مختلف ہے ایک دو اور تین تو یہ تینوں isotope کہلاتے ہیں یعنی same part same part means ان atomic number same ہے اس لئے isotope کہتے ہیں iso mean same top mean parts same parts of an element کیوں same ہے کیونکہ ان کا atomic number same ہے لیکن atomic mass ان کا different جب atomic number same ہے تو ان سب کی chemical properties same ہوں گی مطلب proteome کی chemical property deuterium کی اور treatium کی chemical properties same ہوں گی لیکن ان کا atomic mass مختلف ہے جب ان atomic mass مختلف ہے تو ان کی physical properties بھی مختلف ہوں گی مطلب proteome کی physical properties deuterium کی physical properties اور treatium کی physical properties تینوں کی physical properties مختلف ہوں گی لیکن ان تینوں کی chemical properties same ہوں گی اگر ہم اس کی structure بناتے ہیں تو یہ اس کا nucleus اس کا atomic number 1 atomic mass means کہ اس کے اندر ایک proton ہے neutron 0 اور اس میں ایک electron ہے یہاں پر atomic mass nucleus کے اندر لکھا جاتے ہے یعنی کہ nucleus میں موجود جو particle ہے ان کا sum atomic mass کو show کرتے ہے اور یہاں پر atomic mass دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے proton اور neutron کا لیکن اس atomic mass 1 ہے atomic mass 1 سے مراد ہے اس ایک پروٹان ہے neutron 0 کے برابر تو اس کا atomic mass وہ ایک ہے اور atomic number سے مراد proton کی تعداد بھی اور electron کی تعداد بھی اگر ہم electron کے لحاظ سے لیتے ہیں تو atomic number sum of electron in atom is called atomic number اور electron بھی ایک ہے کیوں کیونکہ atomic number ایک ہے پھر اگر second structure کو دیکھتے ہیں تو اس میں proton 1 neutron 1 اور electron 1 electron 1 کیوں ہے کیونکہ atomic number 1 ہے اور atomic mass 2 سے مراد 1 proton اور 1 neutron 1 اور 1 2 تو ایک جمع 1 2 پھر اگر تیسرے کی structure کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر proton 1 neutron 2 اور electron 1 electron 1 ہے کیونکہ اس کا atomic number 1 اور اس کا atomic mass 3 ہے 2 جمع 1 3 تو اس کا atomic mass 3 ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم نے proton کی تعداد کو 2 کیوں نہیں رکھا neutron کی تعداد کو ہی کیوں 2 رکھا اس کی وجہ میں نے شروع میں بتا دی تھی کیونکہ ایک atom کے اندر proton اور electron کی تعداد برابر ہوتی ہے اگر electron ایک ہے تو automatic proton بھی ایک ہوگا تو اس لئے سب کے اندر ایک proton اور ایک electron ہے پر neutron کی تعداد سب میں different ہے neutron یہاں پر 0 ہے یہاں 1 اور 2 تو جیسے جیسے neutron کی تعداد change ہوتی جائے گی تو atomic mass بھی change ہوتا جائے گا پہلے atomic mass 1 ہے کیونکہ اس میں کوئی neutron نہیں ہے دوسرے atomic mass 2 ہے کیونکہ یہاں پر 1 neutron ہے تیسرے atomic mass 3 ہے کیونکہ 2 neutron ہے تو جیسے جیسے neutron کی تعداد change ہوتی جائے آئیسو ٹوب بھی change ہوتے جائیں گے لیکن ان تمام آئیسو ٹوب کے اندر electron اور proton کی تعداد سیم ہے تو انشاءاللہ next پڑھیں گے اس کی example اگل election اللہ حافظ